سپریم کورٹ بار اسیسیشن مولیس صرف سیکرٹی کے دستخص سے جاری ہو سکتی ہے انیپینڈنڈ گروپ کو وفا کی وزیر قانون ہیڈ کرتے ہیں عوام سے خوف زدہ حکمران آمریت قائم کر کے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں قوم میرے ساتھ ہے مجھے ہٹانے کے لیے قتل کے دو منصوبے بنائے گئے پہلے سلمان تاثیر کی طرح قتل کرانے کی کوشش کی گئی بعد میں مرتضہ بھٹو کی طرح میرے گھر پر حملہ کرایا گیا ریجیم چینج کا ایک سال مکمل ہونے پر عمران خان کا خطاب کہا حکومت عدالت کا حکم نہیں مانتی تو کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا بنانا ریاست میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا حکومت کی الیکشن سفرار کی کوشش وفا کی کابینہ کا پنجاب الیکشن کے لیے براہراز فنڈز کے اجراس سے انکار فنڈز کی منظوری کا فیصلہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا مزرعظم شہاباز شریف کی ویڈیو لنک پر وفا کی کابینہ کے اجراس کی صدارت اجراس کا اعلامیہ جاری کابینہ ارکان کا کہنا تھا پارلیمنٹ سپریم ہے جو فیصلہ کرے گی وہ حتمی ہوگا وفا کی کابینہ کا کل سب دس وزے دوبارہ اجراس ہوگا نو اپریل کو منتخب عوامی حکومت کو ہٹا آیا گیا پی ٹی آئی آج یوم سیاح منا رہی ہے تحریک انصاف نے موجودہ حکومت کو ملکی سیاست کا سیاح باپ قرار دیا کہا عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہے شاہ محمود قریشی بول سے گفتگو میں بولے ایک سال میں عوام کو رسوائی کے علاوہ خوش نہیں ملا آج مہنگائی پینتالیس فیصد ہو گئی ہے شبرزیدی نے کہا جلد انتخابات ہی ملک کو تباہی سے بچا سکتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹاپ ٹرنٹ ہے تحریک انصاف نے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا نیب قوانی میں ترمیم سے اربعہ روپائے ماف کرائے گا ہے پیپر میں انکشاف آٹھ حصوں پر مشتمل وائٹ پیپر میں معاشی زبوحالی کو خصوصی طور پر فوکس کیا گیا ہے پی ڈی ایم حکومت کی انتانی حقوق کی خلاف فرزیاں بھی شامل پی ڈی ایم حکومت کی اسٹرائیل کے ساتھ اجارت کو بھی وائٹ پیپر میں شامل کیا گیا عمران خان پر قاتلانہ حملے کا ایک اور کردار ختم کیس کے مدعی ایسے جو آمیر بھدر ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے آمیر بھدر حملے کے وقت بزیر آباد میں کائنات تھے ان پر بروقت مقدمہ درج نہ کرنے کا الزام بھی تھا ٹیک بہانہ بول نشانہ حقیقی صحافت کے لیے بول پر ظلم کی داستان زباہ مندی کے ہتکنڈے صحافیوں کی معورہ عدالت گرفتاری اور تشدد بول نے ڈوزیر جاری کر دیا کہا ایکزیکٹ اور بول کے دفاتر پر قبضہ کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا کوچ امن شیف شیف کے خلاف منگھڑت مقدمات بنائے گئے شیف شیف نے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پیمرہ یا کیبل آپریٹرز کے ذریعے بول کی آواز بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے مگر کوئی پرسانے حال نہیں بول حق کو سچ پر سمجھاتا نہیں کرے گا بول کو قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہی عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے